موسیقی 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 اس طریقے کا تو گجراتی میں جیسے بولتے ہیں گہونوں کر کرو لوٹ تو اچھے ایڈ کروں گی بیکنگ سوڈا اس سے بہت بڑیا سے اچھے سے گل جائے گا آٹا موٹا ہے تو اس کے لئے وجہ سے بھی ڈال رہے ہیں تاکہ تو کھو بڑیا گل جائے تو یہاں پہ دیکھیں دو سے تین چمچ ہی مجھے صرف پانی لگے گا کیونکہ میتھی کا جو پانی چھوٹا ہے اور جو تیل ہم نے ایڈ کیا ہے اسی میں یہ ہو جائے گا تو اس طرح سے دیکھیں ایک آٹا سا ڈوف سا بنا کر کے رکھ دیجئے تو یہاں پہ چلیے دیکھیں سٹیم کرنے رکھ دیتے ہیں ایک بڑے والے برتن میں میں نے پانی لے لیا تھا اور یہ سٹیم کرنے کے لئے گریس کر کے میں نے تھالی رکھ دی ہے جو جالی والی پلیٹ آتی ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں پر کئی بار پانی کی چھیٹیں اوپر جو آتی ہیں اس کے وجہ سے مٹھیا خراب ہو جاتی ہے تو میں یہ یہی لیتی ہوں اس طرح سے دیکھیں مٹھیا بنا کر کے سب رکھ دیجئے سٹیم کرنے اور ڈھک کر کے ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ قریب سٹیم کریں گے پندرہ سے بیس منٹ دیکھیں یہ ہو گئے ہیں ایک بار نائف انسٹ کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری مٹھیا ہو چکی ہے کہ نہیں دیکھیں نائف ایک دم نائف جو ساری ہماری ہے وہ کلیر اوپر آ رہی ہے اس کا مطلب ہمارا مٹھیا جو ہے وہ ایک دم ریڈی ہے سٹیم ہو چکا ہے تو دیکھیں یہ پلیٹ ہم نے نکال دی ہے کتنے بڑھیا ہماری مٹھیا لگ رہی ہے ایک گھنٹے کے قریب اس کو ہم رکھ دیں گے تھنڈا ہونے تھنڈا ہونے کے بعد میں اس طرح سے اس کے پیسز کاٹ کر کے رکھ دیجئے گا اب یہاں پہ آپ کو ایک ٹپ دے رہی ہوں اگر آپ کو یہ دو سی تین دن بھی بنا کر کے فریج میں رکھنا ہو تو اسی چیز پہ ایک دم دھنڈا آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں فریج میں جب کھائیں گے تب وگار لگا دیجئے گا تو چلیے دیکھیں ہم نے کار دی ہے ٹیکسٹر دیکھیں کتنا بڑھیا آیا ہے ہیلڈی تو یہ بہت ہے ہی آٹا ہے اس کے اندر ہم نے میتھی بھی لیا ہے اور ہم نے اس کے اندر دھیر سارا تل بھی آٹ کیا ہے تو چلیے وگار کر دیتے ہیں تل میں رائی جھیرہ ڈال دیا ہے میں نے تل ڈال دیا ہے اور ہری مرچی اور یہ ایک بار سب سپلیٹر ہو جائے اس کے بعد میں ہم اس کے اندر مٹھیا ڈال دیں گے اپنے میڈیم آج پہ ہی دھیمے دھیمے اس کو دھیرے دھیرے تھوڑی تھوڑی دیرے میں پونتے چلیے گا تاکہ یہ کرسپ ہو جائے کرسپ ہو جائے گا تو اس کو آپ پھر کھا سکتے ہیں کئی لوگ اس کو فرائے کر دیتے ہیں پر وہ پھر ہیلڈی نہیں رہتا ہم ہیلڈی بنا رہے ہیں تو اس طرح سے ہم دھیمی آج پہ اس کو بھول لیں گے تو دیکھیں کتنے بڑیا لگ رہے ہیں ہمارے مٹھیا ایک دم ریڈی ہے سرف کرنے کے لیے تو بتائیں ریسپی کیسی لگی آپ کو ہے نا بہت بڑیا ریسپی اچھی لگی ہو تو فاملی اور فرنز کے ساتھ میں شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو میرے لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا بلائکن ضرور دبائیے گا تاکہ نوٹفیکیشنز اپلوڈز کے میرے آپ کو ملتے رہیں چٹنی کے ساتھ کچپ کے ساتھ میں نے اس کو سرف کیا ہے مجھے کامینڈز میں ضرور بتائیے گا ریسپی آپ کو کیسی لگی thank you so much stay connected with what's working me stay healthy stay safe